اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حقیم کاری محمد صفدرازمی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرمائے کرم فرمائے جتنے بیمار ہیں خدا بندے قدو سب کو شفاہ کاملہ آجلہ لنصیب فرمائے آمین سم آمین حضرات اب جو آپ حضرات کے سامنے میں نسخہ پیش کرنے لگا ہوں یہ ہے انقطاع رابطہ اس کا یا جو ہے فیل مباشرہ جو ہے ہم بشتری اس کے دوران رابطہ ٹوٹ جانا یا اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پہلے بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے جب اپنے ساتھی کے پاس جاتا ہے بیوی کے پاس جاتا ہے تو جو ہے انتشار ٹوٹ جاتا ہے دوسری شکل جو ہے وہ ہے کہ دوران بشتری کے دوران انتشار ٹوٹ جاتی ہے تو ظاہر ہے بڑی پریشانی کی یہ ہے علامت اس کے لئے بہترین نسخہ ہے یہ نسخہ آپ استعمال کریں بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ بہترین ریزلٹ ملے گا بہترین فائدہ ہو اس میں جو اس نسخے میں چیزیں استعمال ہوں گی جو عدویات استعمال ہوں گی وہ آپ نوٹ فرما لیں موچرس ہے اس میں دو تولے گوند کیکر دو تولے اسگند دو تولے ہے یہ بھی خلنجا پان کی جڑ جو ہے دو تولے ہے طبع شیر دو تولے سالب مصری دو تولے ہے اس میں اور بکھڑا ہے اس میں دو تولے بوپلی ہے دو تولے دارچینی دو تولے اور الیچی کلاں دو تولے تخم کونچ ایک تولہ اکرکرہ ایک تولہ ریگ ماہی ایک تولہ بہمن سرخ ایک تولہ بہمن سفید ایک تولہ شکاک المصری ایک تولہ ستاور ایک تولہ تخمِ اٹنگن ایک طولہ موسلی صفید ایک طولہ ڈالنی ہے آپ نے موسلی صحابی ایک طولہ تالم کھانا ایک طولہ ڈالنے ہیں تج ایک طولہ اور زافران ایک طولہ اب جی فلفل دراز جو ہے مگہ ہاں وہ تین طولے مغز بادام تین طولے مغز چلغوزہ تین طولے مغز اخروٹ تین طولے مغز کاجو تین طولے مغز پستا یہ بھی تین طولے تل سفید تین طولے نر چھوارے تین طولے مغز فندق تین طولے اور کلونجی جو ہے وہ آپ نے ڈال لی ہے تین طولے مغز جیاب ہوتا تین طولے یہ ساری دوائیاں جو ہیں یہ آپ نے استعمال کرنی اس نسخے میں ساری پیس کے اس میں جو ہے نا جناب آپ ان ساری چیزوں کو صاف کر کے مٹی کٹا نکال کے تخمے کونج جو ہیں ان کو آپ نے اوپر سے چھلکا اتار لینا ہے باقی چیزیں جو ہیں ان کو صاف کر لینا ہے ان کا صفو بنا لینا ہے صفو بنا کے اس کا وزن کریں اس سے تین گناہ جو ہے وہ چھے ڈال لی ہے شاید خالص ہو دوائی آپ کی یہ ماجون بن جائے گا دوائی آپ کی تیار ہے اور جو پہلے بتایا ہے کہ ان کا تحرابطہ ہو جاتا ہے یا پہلے یا دوران ہم بستری دونوں میں یہ فائدہ دے گا انشاءاللہ اللہ عزیز پانچ گرام صبح شام اس کی مقدار خوراک ہے پانچ گرام صبح شام دودھ کے ساتھ کھائیں یہ اس کے فوائد جو ہیں ایک تو انتشار جو ٹوٹ جاتا ہے اس کے لئے بہترین ہے اس کے علاوہ جو ہے جرسیموں کی کمی ہو اس کے لئے بہترین ہے وہ پورے کرتا ہے اور اچھا ریزلٹ ہے بہترین نسخہ ہے یہ گینینے میں تو بہت ساری دبائیاں ہیں مگر تھوڑی تھوڑی عدویات ہیں دو دو تولے تین تین تولے ہیں مگر اچھے ریزلٹ کے لئے پہ توڑا بہت جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے بہترین نسخہ ہے بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا چیزیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کیا کیا اس میں چیزیں ہیں کیا کون کون سی عدویات ہے عدویات کے لحاظ سے بھی بہترین نسخہ ہے بنائیں ضرور استعمال کریں جو بھی اس تکلیف میں مبتلا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا شفاعتہ فرمائے گا اب آپ عزرات سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ